یہ یہ والی گفہ ہے لیکن یہ اس کے اوپر آپ دیکھیں یہ پاڑ پور ہے یہاں پہ آخر پہ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ اگر کوئی مل جائے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سیدھی آگے جاتی ہے یہاں سے 100% یقین ہو چکے کہ شیر کی گفہ یہاں پہ نیچے یہ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں سے نیچے کافی گہری کھائی ہے السلام علیکم تو کیا لئے آپ سب کا امید آس و خرید سے ہوں گے بھائی آپ کا ایک دم فیٹ فار جبردست تو یار آپ لوگ میرے ہاتھ میں یہ تیز دار کلاری دیکھ کے سوچ ہوگے کہ یہ درخت یا لکڑییں کٹنے جا رہے ہیں لیکن ایسا بالکل نہیں ہے آپ کو یاد ہوگی آپ میں سے ایک سبسکرائبر نے آپ کے بھائی کو کمنٹ کیا تھا کہ بھائی ہمیں اپنے گاؤں کے جنگل میں شیر دکھائیں اور فائنلی آپ کا بھائی شیر دوننے کے مشن میں جانے والا ہے اس نے میرے ساتھ ٹیم ہے جی سنولہ بھائی ہیں آخد بھائی ہیں نادر بھائی اور میں آپ کو بتاتا چلوں جو ہمارے گاؤں کا سب سے گہرا جنگل ہے یہاں سے سٹارٹ ہو جاتا ہے یہ نیچے آپ کو گناہ جنگل اور یہاں پہ ہر وقت دھندیرہ رہتا ہے آج ہم جا کے ڈونیں گے شیر کو اس کی گفہ کے پاس جائیں گے اور ہمیں وہاں پہ شیر مل جائے آج ہمارا مشن ہونے والا ہے کنٹینیو اگر آپ نے چینل کو جلدی سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سبسکرائب کر لو بس تباہی پھروں کیونکہ اتنا ڈینجرس اور اتنا ڈینجرس اور رسکی مشن ہونے والا ہے میں کہتا ہوں بس تباہی ہونے والی ہے تو یار ابھی ہم تھوڑی سی ڈینجرس جگہ سے نیچے اتر رہے ہیں مطلب یہاں سے جنگل آلم ہو سٹارٹ ہونے شروع ہو چکے آہاں سے آگے ہمیں اپنی سیسٹو کو سب سے پہلے دیان رکھنا ہوگا کیونکہ شیر ہمیں کسی بھی تائم یہاں پر نظر آتے ہیں تو یار اسے میں بھی ہم فل گنے جنگل میں آ چکے ہیں اور یہاں سے اندھیرہ سٹارٹ ہو چکے ہیں یہ آپ کو ویڈیو میں روشنی نظر آ رہی ہوگی لیکن کافی اندھیرہ ہے یہاں پر بہت ہی خطرناک قسم کا جنگل ہے اور یہاں پر میں اس لئے آہستہ بول رہا ہوں کیونکہ یہاں پر بہت زیادہ اپنی سیفٹی پر دیان رکھنا پڑتا ہے یہاں پر ہمیں ایک ٹکڑا مل چکے اڈی کا یہاں پر شاید شیر نے کسی جنور کا شکار کیا آپ دیکھ سکتے ہیں خوفناک یہاں پر نیچے بھی کافی اڈیاں پڑی ہیں مطلب بہت خوفناک سینے یہاں پر آپ اس اڈی کو غور سے دیکھیں یہ کسی بیل وغیرہ یا اس طرح کی کسی کی اڈی کی اڈی ہے کافی خطرناک قسم کا جنگل ہے اندھیرہ بلکل زیادہ ہو رہا ہے آپ کو ویڈیو میں نہیں شہرہ ہوگا کیونکہ میں نے فلیش وغیرہ اپن کیا ہوگا ہے اور یہاں سے ابھی جنگل کی مین گرائی شروع ہوگی کافی گرائی میں جا کے ہم اس انٹرنس کے پاس پہنچیں گے جہاں سے آگے شیر کے حدود سٹارٹ ہو جاتی ہے وہاں پر عام لوگ نہیں جاتے کافی خطرناک یہاں سے رستہ ہے رستہ بھی کافی خطرناک ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے ابھی سٹارٹ جنگل کا سٹارٹ اپ ہے ابھی بہت گہرا جنگل آگے آپ کو دیکھنے کو ملے گا تو یار اس ٹیم ابھی ہمیں ایکزرٹ لوکیشن تو نہیں پتا لیکن ایک اندازے کے مطابق ہم پہلی گفہ یہاں پہ بہت سی گفہ ہیں ساری ہم نے ایکسپلور کرنی ہے لیکن پہلی گفہ کے پاس آ چکے ہیں یہاں پہ رستہ بھی کافی خراب ہے سناللہ بھائی تھوڑا رستہ بنائیں گے اور یہاں سے یہ جو آپ کو پتھر نظر آ رہے ہیں مطلب سناللہ بھائی یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو رستہ جا رہے ہیں یہ شیر گئے رستہ یہاں سے اندر اس کی پہلی گفہ ہے تو یہاں پہ ابھی جا کے دیکھتے ہیں اندر کیا معجر ہے کیونکہ رستہ کافی یہاں سے خطرناک ہو رہا ہے اور میں چپل پہ ان کے آگئے ہوں میرے پاس ہے بھی سیفٹی کے لیے ایک بیٹ ہے اور سناللہ بھائی کے پاس کلالڑی ہے کافی خطرناک قسم کا رستہ ہو رہا ہے یہاں سے پلکل اگر ہم نے زیادہ شور کیا تو بہت زیادہ خطر ہوگا اور یہ آپ نیچے جگہ دیکھیں پلکل یہاں سے خطرہ شروع ہو چکا ہے تو ہم نے پہلی گفہ ڈسکور کرنی ہے اس کے ساتھ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چھوٹی سی ایک گفہ ہے اسے کہتے ہیں مجھے صحیح اس کا نام نہیں پتا ہماری زبان میں اسے کہتے ہیں یہ اس کے گفہ ہے مطلب شیر کے گفہ کے ساتھ اور ابھی ہم یہاں سے تھوڑا سا آکے جائیں گے یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں ادھر کہیں ہوگی شیر کے گفہ مطلب کافی خطرہ ہے اور یہ آپ سامنے دیکھیں اگلا پاڑھ شروع ہو جائے گا یہاں پہ نیچے ہی کہیں گفہ ہے آہدہی ہم کتنا دور مطلب کتنا فاصلہ بنے شیر سے یہ جو یہ سامنے درخت ہے ابھی کافی خطرہ ہونے والے تیات بہت ضروری ہے یہاں سے ہم نے یہ دیکھیں آپ یہ مطلب رستہ یہاں پہ ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا گاس ہے کافی خطر ہے یہ سامنے دیکھیں ابھی ہمیں اگزیکٹ مین جگہ نہیں پتا اسی سرکل میں پہلی گفہ ہے جو ہم نے ایکسٹور کرنی ہے لیکن ابھی اللہ کہہ یہاں پہ مل جائے آگے ہمیں نہ جانا پڑے اگر شیر نہیں ملا تو ہم آگے بھی ساری اس کی گفہ ڈسکاور کریں گے کسی نہ کسی میں امید یہ یا مل جائے گا آہ دیکھیں امید آج شیر میں مل جائے گا اوڈینس بھی کافی بہتاب ہے اور یہاں سے آپ جگہ دیکھیں نیچے مطلب یہ اب نیچے جگہ دیکھیں گہری کھائیے یہاں سے ہم نیچے دیکھ رہے ہیں پلکل گہری کھائیے پلکل گنا جنگل ہے یہ سامنے ایک چھوٹے جسی جگہ بنی ہوئے یہاں سے سامنے سارا ویو نظر آتا ہے بکایا یہ جو پیچھے جنگل ہے اور یہاں سے جو آگے جنگل ہے اس سے ہمیں کوئی بھی ویو نظر نہیں آتا سارا اندھیر ہے تو یار اس جگہ میں ہم نے کافی ریسرچ کر لیا اور ہمیں 100% یقین ہو چکے کہ شیر کی وفہ یہاں پہ نیچے ہی ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں سے نیچے کافی گہری کھائی ہے کافی گہری کھائی یہاں سے ہم نیچے نہیں اتر سکتے بغیر کسی روپ کے یا بڑا رسہ مطلب سیفٹی کے لیے ہو اس لیے ہم سامنے جنگل میں جائیں گے وہاں سے نیچے اتریں گے آج میں کہتا ہوں آپ کے لیے بہت زیادہ اینوینچے رو رہے ہیں اور آپ لوگ سبسکرائب نہیں کرتے مکہو جلدی سبسکرائب کرو تاکہ یہ آپ کے بھائی کی ویڈیو وائرل ہو اور یہ ایکسپلورنگ اور پھر آپ کا بھائی آپ اندازہ لگاؤ ابھی کہاں کہاں پہ جا رہا ہے اگر یہ ویڈیو وائرل ہوگی یا چینل وائرل ہوگیا تو میں کہتا ہوں اتنی ایکسپلورنگ ہوگی بہرحال ابھی اپنا سفر آکے کنٹینیو کرتے ہیں یہاں سے آپ جگہ دیکھیں جاڑیاں بہت زیادہ ہیں یہاں پہ یہ آپ دیکھیں آہد بھی نظر آ رہی ہے کہیں پہ وفا یہاں پہ انشاءاللہ بس ریسرچ جاری ہے ہماری تھوڑی دیر تک ہم وفا کے بالکل نزدیک پہنچیں گے اور یہاں پہ ہم نے ہمیں ایک پار تو نظر آ رہا ہے شاید یہاں پہ کناللو بھئی کتنی دیر تک ہم پہنچ جائیں گے اندازہ ایک ہوگا پانچ منٹ دا مطلب ریسرچ اسی آپ کو پتا ہے اس ویسے اس کا کہ یہاں پہ گفا کے کوئی اندازہ ہے کسالے بھی آتا رہوی کدھر ہے پھر یہاں سے مطلب کدھر اس آت تو رستہ کہاں سے نیچے جائے گا یہاں سے سنواللہ بھئی جو کہ ہمارے آج ٹیم لیڈ ہیں مطلب کافی دفعہ یہاں پہ آئیں جنوروں کا شکار کرنے یا اس طرح جنگل میں آتے رہیں پھر یہاں درخت دیکھیں یہاں پہ most adventure trip ever and ever تو جو میں نے آپ کو سرکل پڑایا تھا اس سرکل میں ہم نے کافی ریسرچ کیا وہاں پہ ہمیں گفا نہیں ملی ابھی یہاں سے ہم مزید نیچے جائیں گے یہاں سے آگے جائیں اور سنواللہ آپ کو اندازہ تھا لیکن یہاں پہ نہیں ملی گفا دوسری گفا یہاں پہ ہم نے ریسرچ کی ہے لیکن یہاں پہ ہم نے جو اس سرکل میں ریسرچ کی یہاں پہ نہیں ملی آگے سرکل گفا یہاں سے نیچے دیکھیں یہاں پہ کافی گرائی کے بعد یہاں پہ سیدھی جگہ ٹائم کافی ہو گیا ٹائم کافی ہو گیا اندھیرہ ہو چکے مطلب کیونکہ اندھیرے میں ریسرچ ہی نہیں ہوتی جتنی روشنی میں ہوتی تھوڑی دیر تک اندھیرہ ہونا شروع ہو جائے یہ آپ کو سامنے نظر آرہ ہوگا سنسٹ کا ٹائم ابھی تو ابھی اپنے ریسرچ مزید آگے کنٹینیو کرتے تو یار تھوڑی سی ریسرچ کے بعد ہمیں ایک غفہ تو ملی لیکن اندازے سے ہمیں نہیں لگ رہا ہے یہ شیئر کی نہیں ہے سناللہ بھئی یہ شیئر کی لگ رہی ہے ہوسکتے کیوں نہیں یہ جگہ پہ بیٹھ جاتا ہے یہ دیکھ سکتے یہ یہ دیکھ سکتے یہ غفہ بنی ہے یہ ٹائم ابھی ہو رہا ہے 6 بج 22 منٹ یہ آپ دیکھ سکتے یہ سیدھی آگے جاتی ہے یہ تھوڑا سو اور میں اندر جا کے دیکھتا ہوں کیا سٹوری ہے یہ پہ تو چانس تو لگ رہے یہ سے اندازہ نہیں لگ رہا کیون یہ شیر جو ہمارے پاس دیٹا اس کے مطابق یہ شیر کی غفہ نہیں ہے کیونکہ جو دیٹا ہمارے پاس ہے اس کے مطابق شیر کبھی بھی جگہ میں نہیں بڑھتا وہاں پہ جاڑیاں ٹائپ ہوتی ہیں ہمیشہ ایسی ہمیں ایک اشارہ مل ہے کہ یہ شاید گفہ ہو مطلب یہ رستہ بہت پرانے ہے مطلب ایسا ہی لگ رہا ہے جیسے یہاں سے شیر گزرتا ہو خالی یہ سامنے ٹیم میمبر پہنچ چکے ہیں یہاں پہ دیکھ ریسرچ کر رہے ہیں اب میں یہاں پہ نہیں گیا شاید یہ گفہ ہی ہو شیر کی کیونکہ کافی خطرناک جگہ میں آئی یہ آپ نیچے دیکھیں یہاں سے ندی گزرتی ہے اور یہ سامنے پاڑی لاکہ دیکھیں 100% چانس ہے کہ یہاں پہ گفہ ہو شاید اور یہ رستہ اسی گفہ کی سامنے آپ دیکھیں پانی اندر جاتا تھا یہاں سے مطلب آگے یہاں پہ جندر ٹائپ تھا ابھی جگھتے جا کے یہ کافی خطرناک جگہ کافی خطرناک نہیں کرو نہیں کرو پیچھے سے ٹی میمبر شرارتیں کر رہے ہیں نادر بھئی یہ کیمرہ پکڑوں میں پاس چکو یہ آپ دیکھ سکتے یہ جندر ٹائپ جگہ تھی یہ پیچھے شرارتیں کر رہا تھا ابھی پاس چکے اور یہ پہ جندر تھا ابھی ہمیں گفہ نہیں ملی یہ پتر کی دوسری سائی آ چکے سناللہ بھئی اتنی زیادہ رسرچ ہو چکے ابھی تک نہیں ملی کیا ایشو ہے ابھی ایک اور کوئی اور چلتے یہاں پہ ایسا ہی لگ رہا ہے مطلب جو پرانی چکی تھی ابھی ہم یہاں سے اندر جائیں گے پھر سناللہ بھئی پہلے آپ جائیں نادر نادر نہیں کرو چھوڑو یہ اسری کی چیز ہے اسے فائدہ ہے کہ یہ موبائل ہر جگہ میں نیٹورک دیتا سیفٹی کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے ابھی ہم گرنے والا تھا یہاں سے آکے جائیں گے اس ٹھے تقریبا شہر اپنی گفہ سے باہر آتا ہے ہمیں کئی نظر آ جائے تو جتنے بھی ہمیں نشانیاں ملی بلکل ابھی ہم گہرے جنگل میں اندھیرہ ہو نا یہاں سے شروع ہو چکے اور یہاں پہ بلکل پاؤں کے نشان بھی ہمیں مل رہے ہیں یہاں پہ اوپر یہ بس ایک جگہ میں ہمیں مل جائے گی انشاء اللہ تو یار اس سے ہم بہت خطرناک اور گہرے سپورٹ سے گزر رہی یہاں پہ رستہ دیکھیں اور یہاں سے نیچے جگہ دیکھیں اندھیرہ ہے بلکل نیچے کھائی ہے ندیہ یہ آواز آپ کو آ رہی ہوگی بہت ایڈوینچر ٹریپ ہے میں کہتا ہوں کمال کی ٹریپ ہے لیکن خطرہ بہت ہے یہاں پہ ابھی ہم یہاں سے جائیں آگے پیچھے ٹیم بھی آ رہی آگے چلے رستہ صاف کر رہے کیونکہ یہ دیکھیں آپ پھل کچھ ساتھ کھائی بس تو یار ربی ہم نے کافی ریسرچ کیا گنے جنگل میں اندھیرے والے جنگل میں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا اور ویڈیو میں پھر تھوڑا تھوڑا نظر آ رہا اور شاید بہت زیادہ اندھیر ہے اور اتنی زیادہ ریسرچ کرنے کے بعد اتنا زیادہ خطرہ مول لینے کے بعد ہمیں ککھ بھی نہیں ملا جا مطلب ہمیں صحیح لوکیشن کا پتہ نہیں تھا کہ شیر کی گفہ کون سی سائیڈ ہے کہ ہمیں نہیں ملا اور ابھی ہم واپس خالی آتھوں گھر کی طرف نکل چکے ہیں لیکن ایک اور میں بات آپ کو بتاتا چلیں ابھی تو نہیں مل سکا میں انشاءاللہ دن کے ٹائم اور پوری ٹیم سیفٹی کے ساتھ واپس آئیں گے اور اسے ڈونڈ دیں گے تو ابھی چلتے ہیں ہمارے فیملی کی ایک چھوٹی میٹنگ ہے تو گھر جائیں گے تیار ہو کے میٹنگ میں چلتے ہیں وہاں پہ بیٹھ کے اید والا لوگ جو شاید ابھی تک آپ نے دیکھ لیا ہو اپلوڈ کرتے ہیں تو یار اس ٹیم میں فل اندیرے میں بیٹھ ہوں لیکن اندیرے کے سامنے ویو دیکھیں اور آپ سوچ یار آج کی ویڈیو یہاں تک امید آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند چینل کریں سبسرائب ویڈیو کے لائک ملتے ہیں اگلے انٹرسنگ لوگ ساتھ ڈا ڈا